یہ بھی بتاؤنا کون سا فنکشن ہے اور یہ دیکھیں پیارے بیوز موسیٰ نے پینڈ کٹ پہن لیا ہے ماشاءاللہ موسیٰ بڑا میرا پیارا لگ رہا ہے پیارے بیوز یہ دیکھیں موسیٰ پینڈ کٹ پہن رہا ہے ریڈی ہو رہا ہے اور یہاں پہ موسیٰ نے پینڈ کٹ پہن لیا ہے اور یہ بٹن بند کر رہا ہے وہ کہتا ہے اوپن بٹن اچھے نہیں لگتے اور اب میں اس کو دوں گی سوک سے اور شوز اور پیارے بیوز یہاں پہ موسیٰ جو ہے رہا وہ شوز بینڈ ہے لیکن اسے میں نے یہ والے شوز دی ہیں میں نے کہا پینڈ کٹ کے نیچے یہ براؤن والے شوز پہنو لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جوگر ہی پہننے ہیں جوگر پینڈ کٹ کے نیچے کوئی اچھے لگتے ہیں یہ تو بیٹا میرا پاگل ہو رہا ہے اور آپ کمنٹس کر کے اس کو سمجھائیے بتائیے گا کہ جوگر کے نیچے یہ والے شوز اچھے لگتے ہیں یا کہ جوگر اچھے لگتے ہیں تو پیارے پیورز یہ دیکھیں میری سسٹر نینا یہ گوڑ والے چاول بنائے ہیں مربے شربے ڈال کے تو وہ بہت زیادہ ذکر کر رہی تھی کہ اپنی ویڈیو میں نا یہ دیکھتا ہے میں نے اسے کہا کہ پکاتے ٹائم دیتی کہتی تو میں ویڈیو بنا لیتی تو وہ کہتی نہیں میرے چاولوں کو دکھاؤ اپنی ویڈیو میں چھوٹی 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 ڈالتے ہیں اتنا بڑا نوالا لیتے ہو تو پیارے ویورز آج میں ایک بہت ہی ضروری ٹوپک پہ آپ سے بات کرنے والی ہوں ساتھ ساتھ میں نے کہا کام کرتی ہوں ساتھ ساتھ وہ بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں نے بات یہ کرنی تھی کہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ مجھے کمنٹس میں بھی اور ویسے بھی نا انسٹرگرام پہ بھی بولتے ہیں کہ جو ہے باسد بھائی نے آپ کا انٹرویو لیا ہے تو آپ سے کتنے لاکھ لیں ہیں کتنے پیسے لیں ہیں ہمیں بھی بتائیں تو میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں کہ باسد بھائی بہت ہی اچھے اور بہت ہی نائس بندے ہیں یقین کریں وہ جب انہوں نے میرا انٹرویو لیا تو وہ مجھ سے ایک فیٹ کے فاصلے پہ بیٹھے تھے اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اپنے سگے بھائی کے ساتھ بیٹھی ہوں مجھ سے کہ اتنا وہ اچھا اور سلچا ہوا آدمی ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے مجھ سے ایک ٹگہ بھی نہیں لیا ایک روپیہ بھی نہیں لیا انہوں نے مجھے اپنا فلیٹ فارم مہیا کیا ہے اور میرے چینل کو انہوں نے ماشاءاللہ سے کافی اچھا گروہ کروایا ہے تو میں ان کا ساری زندگی احسان نہیں اتاروں گی میں بہت گبرہ آ رہی تھی بہت ڈھار گئی تھی کہ ہائے انٹرویو لیا ہے تو میری فیملی یہ نہ کرے وہ نہ کرے لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے میرا مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے بہت سے لوگوں نے کی بھی ہوں گی باتیں لیکن مجھے کسی کوئی پرواہ نہیں ہے کسی رشتے دار کی کوئی پرواہ نہیں ہے کسی بھی بہن بھائی کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ مجھے چھ سال ہو گئے ہیں میں اپنی امی کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں اور الحمدللہ الحمدللہ آج تک مجھے میرے کسی بھی رشتے دار نے آگے یہ نہیں کہا لو بیٹی یہ بیس ہزار ہے یا دس ہزار ہے تم پتہ نہیں کیسے گزارہ کاری ہو اپنا خرچہ ہی چلا ہا لو اس لئے میں کسی سے کوئی ڈرتی نہیں ہوں نہ ہی مجھے ڈرنے کی ضرورت ہے تو میں تو بس باسد بھائی کا احسان ہی اتارنے والی وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں میں بہت زیادہ ڈارگی تھی لیکن مجھے باسد بھائی نے حسلہ دیا میرے ملنے والوں نے حسلہ دیا جن کو اس چیز کا پتہ تھا کہ یوٹیپ پہ اس کا چینل ہے اور اس نے انٹرویو دیا تو میں ان کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتی ہوں اور باسد بھائی کا پھر سے تو پیاری بیواز یہ دیکھیں جو کپڑے ڈرائے ہو چکے تھے وہ میں اتار رہی ہوں یہ دیکھیں کیونکہ پھر شام کے ٹائم اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو یہ میں اتار رہی ہوں یہ دیکھیں بس یہ ساری تار جب خاری ہو چکی ہے بس یہ تھوڑے سے کپڑے رہا چکے ہیں یہ دیکھیں